امران خان کا لاہور آئیں گے وزیراعظم کے دورہ لاہور اور ریلوے سٹیشن ممکنہ آمد پر انتظامیہ متحرک لاہور ریلوے سٹیشن کے سامنے ٹوٹی سڑک کی سنی گئی لڈی اے کی جانب سے ایسایت دراز سے ٹوٹی سڑک پر رات سے مرمتی کام جاری وزیراعظم سے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی ملاقات پنجاب میں کانون شازی اور ترقیاتی منصوبوں کی حوالے سے تبادہ خیال غربت کا خاتمہ جہاد کے مترادف ہے یہ جہاد ضرور کریں گے پنجاب میں تاریخ کا بہترین بلدیاتی نظام لائیں گے غربت مقاو پروگرام احساس اور کفالت وزیراعظم عمران خان کے ویگن کا افقاس ہے وزیراعظم پنجاب اسمان بلدار سے سبائی وزراء کی ملاقات محکموں کے امور کارکردگی اور سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال اساتیزہ ڈٹ گئے حکومت کا بھی کان دھرنے سے انکار پروفیسرز اینڈ لیکچرر اسوسیشنز کا چیرنگ پروس پر دھرنا چوتھ روز میں داخل پختونخواہ کی طرز پر اساتیزہ کو ترقی دینے کا مطالبہ ملتانے بعد کی منظوری تجدر نہ جاری رکھنے کا دھنگ کی سسرالیوں کے تشدد کا شکار حاجرہ بی بی کے کیس میں اہم پیشراف لاہور نیوز نے حاجرہ بی بی کے میڈیکل ریپورٹ حاصل کر لی سسرالیوں کے تشدد سے حاجرہ کی ناپ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور جبڑے کو نقصان پہنچا اسمہ تشدد کیس میں نیا موڑ آئیس نشا میاں بی بی کو لے ڈوبا نشے میں تھا تشدد بھی کیا بال بھی کٹے شوہر کا عدالت میں اطراف جرم بی بی پر بھی نشا کرنے کا عزام اسمہ نے نشے میں خود بال کٹے پھر مجھے کہا کہ سارے بال کٹ دو بال کٹنے کے بعد بھی صلاح صفائی کے ساتھ رہی میری کسی کے کہنے پر تشدد کا عزام لگایا ملزم فیصل کا پولیس کو بیان عدالت نے فیصل اور ساتھی ملزم کو چار روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا شوہر چوبیس مارچ کو اپنے دو دوستوں کو گھر لایا دوستوں کے سامنے شراب پینے اور ڈانس کرنے کا کہا میرے انکار پر شوہر نے مجھے بان کر پائپ سے تشدد کیا اور تین ملازمین کے ساتھ مل کر میرا سر مونٹ دیا متاثرہ خاتون اسمہ نے جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان کلم بند کروا دیا بیان کی کاپی لاہور نیوز پر سر منواتے ہی اولے پڑ گئے وزیراعلا کا شنافتی کارڈ لے کر ویلچئیر دینے کا فیصلہ واپس لے دے ہی پہلا دچکہ سرگنگا رام اسمتال کی دو ویلچئیر چوری ہو گئیں وزیراعلا کا میوہ اسپتال کا ہنگامی دورہ تبدیلی پھر بھی نہ آئی ایم ایس ڈرگ کنٹرولر کی معتلی اور سی ای ای او کو وارننگ بھی بیکار ثابت اسپتال میں اب بھی ڈاکٹر دستیاب نہیں مشینیں بدستور خراب جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر کیا امرجنسی میں مریضوں کو سو فیصد مفت عدویات ملنی چاہیے ویلچئیر شنافتی کارڈ کے بغیر ہی مل رہی ہے کئی سوالات نے سر اٹھا دیئے تمام دوروں کے بجائے عملی قدامات کی ضرور مریضوں داخل کیوں کرتے ہیں کہ انہیں کوئی بیٹر نہیں دھوائی نہیں انہیں کوئی چیز نہیں ہے جنہیں میں نہ دیا انہیں سارے چھوٹے دوائی کچھ تو مل رہی ہے لیکن کچھ باہر سے بھی مگوا رہے ہیں ہم سے آج رات کو بھی مریض پرچی دیا انہوں نے کہ باہر سے میڈیسن لے کے ہیں میری پاکٹ میں پیسے نہیں تھے کوئی دوائی نہیں مل رہی اگر کوئی کہیں کہ ہمیں دوائی دے تو وہ کہتے ہیں پرائیویٹ چلے جاؤ یہ تو سرکاری ہسپیٹل ہے تو پھر آپ پرائیویٹ میں چلے جاؤ تو پھر ہمیں یہاں آنے کا کیا خواہدہ کوئی ٹیسٹ لے جاتے ہیں وہ ٹیسٹ نہیں دیتے لینے چلے جاؤ تو بات نہیں سنتے ہیں پیسے باہر سے کرواتے ہیں ادویات بھی باہر سے منگوانا پڑتی ہیں ایک ایک بیٹ پر دو دو مریض ہیں بات کریں تو کہا جاتا ہے مریض پرائیویٹ ہسپتال لے جاؤ کئی گھنٹوں سے پیٹ خالی ہوں سٹیٹی سکین نہیں کیا جا رہا مریضوں کی دوہائی بولیں وزیرالہ دورے ہی نہ کریں وسائل بھی مہیا کریں شہریوں کا شکلہ تیس سال سے لگا گھن مل کر صاف کر رہے ہیں حکومت کا کام ہسپتال انتظامیہ کو بجٹ دینا ہے سہولت مریضوں تک پہنچانا ہسپتال انتظامیہ کا کام ہے وزیرالہ کے میوہ اسپتال کے دورے کے دوران تین مریضوں نے باہر سے عدویات خریدنے کی شکایت کی عدویات کی فرامی یقینی بنانا فارماسسٹ کا کام ہے اور تمام انتظامات کو کنٹرول کرنا ایم ایس کی ذمہ داری ہم بطور ٹیم اسپتال کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں صبح وزیر سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی روڈ پر موبائل ہیلس یونٹ کے افتتح کے موقع پر میڈیا سے گفت ہو وزیرالہ کو بہت ٹاف ٹارگٹ ملا ہے دعا ہے کام گیا بھی ملے مسئلہ سب ٹھیک ہو گیا ہے یہ کہنا غلط ہے عوامی شکایت سننے کے لیے لاہور آیا ہوں ہمیں ایسا وزیراعظم ملا جسے مرغی اور کٹے کی بے فکر ہے وزیر مملکت علی محمد خان کی لاہور نیوز سے گفتگو ڈی سی لاہور فس میں وزیراعظم شکایت سل کے حوالے سے اجلاس کی بھی شکار صدارت شہریوں سے خود بھی مسائل سنیں پنجاب حکومت کا نیاب عدالت کو ٹھوکر نیاز بے ایک منتقل کرنے پر غور وزیراعظم کی زیر صدارت انتظامی اور پولس افسران کا ہم اجلاس سردار عثمان بزدار کہتے ہیں ڈپٹی کمیشنر اور ڈی پی اوز مشترکہ کھلی کے چہریاں لگائیں حکومتی ریٹ ہر جگہ نظرانی چاہیے پولیسیاں کافی نہیں عمل درامت یقینی بنانا ہوگا دباؤ یا سی فارش کو خاطر میں نہ لائیں کسی کا ناجائز کام نہ کیا جائے سابق وزیراعظم کا شریف میڈیکل سٹی میں دو گھنٹے تک تیبی معاینہ شگر اور بلڈ پریشن نارمر بلڈ کے سیمپل لیے گئے ریپورٹ ملنے کے بعد بھی لندن میں ڈاکٹر لارنس سے رابطہ کیا جائے گا چھے ہفتوں میں علاج ممکن ہے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا ریپورٹس کی روشنی اور ڈاکٹرز کی ادایات کے بعد علاج شروع ہوگا نواز شریف کا انجائنہ درد بڑھنے کی وجہ سے مکمل آرام کا مشورہ دیا موالجین نے سابق وزیراعظم کی صحت کیفیات اور علامات کا جائزہ لیا ڈاکٹر آج بھی شریف میڈیکل سٹی میں تیبی معاینہ کریں گے مریم نواز کٹو میاں نواز شریف دو ہزار ایک سے دل کے عرضے میں مبتلا ہیں دو ہزار ایک اور ساتھ میں دو مرتبہ انجیو پلاسٹوی ہو چکی دو ہزار گیارہ اور دو ہزار سولہ میں دوبارہ اوپن ہارٹ سرجری کی گئی جل میں تین ماہ کے دوران تین ہسپتالوں کا رکھ کیا اب تک چھے میڈیکل بورڈ بن چکے کوئی حتمی نتیجہ نہ آ سکا پانچویں بورڈ نے انجیو گرافی کا مشورہ دیا تھا قائد کے بعد دیگی رہنما کا بھی علاج معالجہ عدالت کا حنیف عباسی کو شیخ زیادہ اسپتال منتقل کرنے کا حکم ہائی کوٹ میں حنیف عباسی کی سدا معاطلی کے لیے اپیل پر سمات حنیف عباسی دل اور گردے کی بیماری میں مبتلا ہے عدالت سزا معاطل کر کے زمانت منظور اور رہا کرنے کا حکم دے لیگی رہنما کے وکیل کی ستدا اب کوئی وزیر کارکردگی کے بغیر اپنے عدے پر نہیں رہ گا تبدیلی کا آغاز ہو چکا شہریوں کو جلد مصبت نتائج ملیں گے وزیراعظم عمران خان نے غریب عوام کے لیے بڑا فیصلہ کیا وزیر اطلاع سمسام بخاری کی میڈیا سے گفتگو پین این گرین موہم کے تحت علاہم راہ میں پودا بھی لگایا موجودہ مہنگائی کا سبب سابق حکومت کی پالیسیاں ہیں بجلی گیس اور ضروریات زندگی کی اشیاء میں اضافہ ہوا این ایف سی اوارڈ کو وفاق کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں وزیر خزانہ حاشم جوان بک کا فلیٹیز ہارٹیل میں تقریب سے خطاب حکومت کے وعدے بس وعدے شہری صاف پانی کو ترس گئے صاف پانی کی فرامی کا معاملہ تاخیر کا شکار آپ پاک آتھارٹی بل ایوان وزیراعلا کی فائلوں کی نظر بل پنجاب اسمبلی سو چودہ مارچ کو منظور کیا گیا تھا تحال گوونر پنجاب کی منظوری کے لیے نہیں بھیجا گیا نون لیگ کی آپ پاک آتھارٹی بل کو عدالت میں چیلنج کرنے کی دم کی تالہ توڑ گروپ کی دکانوں کے بعد مورسائکلوں پر نظر شفیق آباد اور برین ٹاؤن کے علاقے میں مورسائکلیں چوری 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 چوروں نے دکانوں کے باہر سے سائیڈ لاک توڑ کر مورسائکلیں چورا لی پولیس منشیات فروشوں کے خلاف سرگرم نوہ کورٹ پولیس نے کارڈروائی کر کے منشیات فروش بشارت گرفتار کر لیا پولیس نے ملزم سے ایک کلو پانچ سو سی گرام چورس برامت کر کے کارڈروائی کا آباز کر دیا اور حضرت مادولار حسین کے چار سو اکتیس میں سالانہ عرص کی تیاریاں اروج پر دربار اور ملحقہ عمارتوں کی ترزین و عرائش کچھ نوما لائٹنگ سے سجادیا گیا عرص کی تقریبات کا آغاز تیس مارچ سے ہوگا عقیدت مندوں کی دربار پر آمد کا سلسلہ جاری پیپلز پارٹی لاہور کے ساتھ رہاجی عزیز و رحمان چند کی دربار پر حضری چادر چڑھائی سوائس شیئرمن واسا شیخ امتیاز محمود کا بھی دربار کا دورہ واسا ایمرجنسی کیمپ قائم کرنے کی ادایات